بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صوفیانہ عمل کے پیارے دوستو آج ہم بہت ہی اہم ٹوپک پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جادو گر کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جادو کی علامتیں جادو کی علامتیں ظاہر ہونے کے بعد جادو کی کارٹ کا طریقہ جنات کو بھگانے کا طریقہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بڑن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور جب علامتیں ظاہر ہو جائیں ایسا ہو جیسے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے علاج بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس کے علاوہ جادو گر کا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ کے گھر کے اندر کسی نے تعاویزات دفنا دیئے ہیں یا اس کے علاوہ جادو کر کے کوئی چیز دفنا دی ہے تو وہ تمام چیزیں دیکھنے کا عمل بھی آپ کو بتانے والا ہوں جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامت ہوتی ہیں جاد رہے کہ یہ علامت بکثرت بار بار جاہر ہوتی ہے جادو کی علامت ہر ملے میں مختلف ہوتی ہے ہوا میں اڑنا سمندر پہاڑ دیکھنا درندے شیر کتہ جنگلی دیکھنا جانوروں میں سانپ بچھو چپکلی یا بلی کو دیکھنا قربانی کے جانور کا قربانی کے جانور کو دیکھنا یا بڑے کا گوشت دیکھنا بندر بیل اونٹ خنزیر وغیرہ دیکھنا اس کے علاوہ نیند میں رونا چیخنا یہاں سنا آوازیں دینا جسم پر بہت زیادہ جھٹکوں کا لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر کے ہلا دیا ہو کسی کو اپنے پیچھے کرتے دیکھنا خوف زدہ ہو کر نیند کے اندر بھاگنا اس کے علاوہ برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا ڈڑاؤنی شکلے دیکھنا خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا نیند کا کچھا ہونا رات کو نیند کا نہ آنا نیند میں سختی کے ساتھ ہوت چوانا انسانی غلازت دیکھنا قبریں مردے دیکھنا کھندرات میں خود کو دیکھنا ویران جگوہ پر دیکھنا اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ ویلی دیکھنا جاگنے کے بعد خواب بھول جانا سوتے میں دیکھنا اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے عیسائیوں کے گرجے صلیب کی نشانی اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا جاگتے ہوئے جادو کی علامت یہ ہوتی ہیں کہ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا بہت تھکاوٹ محسوس کرنا طبیعت میں چڑچڑا ہٹ پن تنہائی پسند ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا رشتے دار گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ جھگڑے پیدا ہونا ہر وقت یہ میں حسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی میرے ساتھ ہے انجانہ سا خوف گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا کل مر جاؤں گا ذہن کے معاف ہو جانا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے گھر والوں بیوی بچوں والدین بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا غیر ارادی حرکت کا سرزد ہونا سر سینے کمر کے نچلے حصے یا کندوں میں دباؤ بوچھ اور درد محسوس ہونا جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا دوائی سے بھی افاقہ نہ ہونا مطلی اومیٹنگ ہونا یا قی آنے کا بار بار احساس ہونا لیکن نہ آنا پاؤں کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا سانس لینے میں تنگی ہونا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا سستی کی عادی ہو جانا بکثرت جمعی آنا بہت زیادہ بھولنا بکثرت نیند کا آنا نماز قرآن ازان وغیرہ سے کراہت تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا مسجد جانے سے گھورانا دل کا تنگ پڑ جانا خلا میں دیر تک ٹھہرنا گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا بلا وجہ رونے کا دل کرنا گھر میں دل نہ لگنا بے چین رہنا ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے جسم میں کٹ لگنا خون کے چھیٹے گرنا جسم پر بال نظر آنا بال بالوں اور کپڑوں کا کٹنا آنکھوں کے سامنے دھاگے بال سامن وغیرہ نظر آئے بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا موہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا کاروبار کا اچانک بند ہو جانا بغض لوگوں کے چہرے پر برے نظر آنا ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کے نا چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب ٹوٹ جانا ایام میں بے رتبیگی ہونا ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھو دی ہے اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا کہ جیسے کسی نے سر میں کوئی تھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کر دی ہے اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے پا رہی ہوں ہر ایک کی مختلف رائے ہو ڈاکٹر رپورٹس کلیر ہو تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے یہ وہ نشانی ہے کہ جو انسان جس کے اوپر جادو کرایا جاتا ہے اکثر و بیشتر زیادہ تر یہ نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اگر اس طریقے کی نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو علاج آپ سماعت کر لیجیگا آپ نے ایک ہی دن میں گیارہ مرتبہ سورہ بقر آپ نے پڑھنی ہے اس کے غلابہ آپ نے آیت القرسی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فلق سورہ ناس گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے غلابہ سورہ یونس کی آیت نمبر اکیاسی اور بیاسی تھٹی تھیری تھٹی تھیری مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کر پانی پیدم کرنا ہے نیبو پیدم کرنا ہے پانی مریض کو پلا دینے کا ہے اور گیارہ یا اکیس دن تک وہی پانی پلاتے رہنے کا ہے نیبو اس کے سر پر رکھ کر کے کاٹ دینے کا ہے اور اس کو کسی ویران یا قبرستان یا اس کے علاوہ کسی پیڑ کی جڑ کے اندر جو ہے دبا دینے کا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جادو کس شخص نے آپ کے اوپر کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ عمل کرنا ہے یا قہارو یا جبارو یہ تین سو چھے مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سونے سے پہلے کہ بعد میں آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ العزیز جادوگر کا چہرہ آپ کو دکھا دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کے اندر تعویزات یا جادو کا کوئی سمان اگر دفنایا گیا ہے تو وہ جگہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی یاد رہے کہ عمل کرنے سے پہلے نماز کا پابند ہونا آپ کا ضروری ہے انشاءاللہ پہلے دن آپ کو خوام میں دکھا دیا جائے گا پہلے دن اگر کام نہ بنے تو آپ نے دوسرے تیسرے ساتوے دن تک لگتار کرنا ہے ساتوے دن انشاءاللہ العزیز جادو کرنے والے کا کروانے والے کا جادو کا کونسا اشیاء آپ کی گھر میں دبایا گیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی ہماری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے جب وہ چیزیں دکھائی جائیں تو ان چیزوں کو آپ نے وہاں سے یا تو خود نکال لیجیگا یا کسی عامل صحب کو بلوا کر کے وہ تمام کی تمام چیزیں نکلوا کر آپ پھکوا دیجئے گا انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل نجات مل جائے گی یہ بہترین خاص پاورفل مجرب عمل مجرب طریقہ مجرب ہم نے جو ہے ویڈیو آپ کو دی ہے اب یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا وڈن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائیں السلام علیکم اللہ حافظ